نظرات آپ سب سکت رہے ہیں رضوی نیٹ ورگ میں آپ تک چلتے چلاتے پہنچا رہا ہوں پورا مجمع ایک مانگا جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ایل سارکار مکا شہری آمان ارے بولا بولا اتنی جھوم کے کہہ دا کہ ایل سارکار مکا شہری آمان ایل سارکار ایل سارکار مکا شہری آمان چاند نکلال بہتہبہ نگری آمان نگری آمان چاند نکلال بہتہبہ نگری آمہ چاند نگلال بات با ارنگری آمہ چاند نگلال بات با حضرات آپ لوگ خاموس ہوئے کہ ابھی بلبلے بنگال حلتے قارنستان صاحب قبلہ کے خطاب کو سمات کرنے جانتے ہیں یہ قبرستان سے مردوں کو جلا کے منگوالتیں پروام میں پورا مجمع ایک مجمع بول دیجئے چاند نگلال بات با نگری آمہ چاند نگلال بات با آمہ نبی کے قلے جا کے ٹوکیڑا آمہ نبی کے قلے جا کے ٹوکیڑا نورانی چادرے پی گورے گورے مکھیڑا چندہ چمکے لاجائی سے بدری آمان چندہ چمکے لاجائی سے بدری آمان چاند نکل لالبا تبا نگری آمان چاند نکل لالبا تبا نگری آمان اور راج مریع شیفڑا تو بنگال کے شہر ایک عاملہ رکھ 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 میں ایک مرضہ جھوم کر بول دیجئے تو مور نبی جی سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ شاہ مدینہ پارکور دامر سبینہ او نبی جی 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 پارکور دامر سبینہ کہ تیبا بولاؤنے چاہاں ہم رو نبی جی جلوا دکھاؤنے چاہاں ہم رو نبی جی کہ بوچے ہیل موٹھی ماں دو ناہر لائیں چاہاں بوچے ہیل موٹھی ماں دو ناہر لائیں چاہاں بوچے ہیل موٹھی ماں دو ناہر لائیں چاہاں کلمہ پڑھاؤنے چاہاں جی کلمہ پڑھاؤنے چاہاں ہم رو نبی جی کلمہ پڑھاؤنے چاہاں ہم رو نبی جی تیبا بولاؤنے چاہاں ہم رو نبی جی آتر میں جھر کھنڈ سے کسی شاعر نے کہا وہ کیا کہا میں آپ تک پہنچا کر رخصت ہو جاؤں گا پورا مجمع ایک مر کو جھوم کر بول دیجے اور اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہر آگر نبی کی نام پر بول دیجے کہ بگیا ماں بولے کوئل گائے مالار ہو بگیا ماں بولے 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 کوئل گائے مالار ہو بگیا ماں بولے کوئل بگیا ماں بولے کوئل گائے مالار ہو مکا ماں پیدا بھائلن ہے مکا ماں پیدا بھائلن ہے اربی سرکار ہو مکا ماں پیدا مکا ماں پیدا بھائلن ہے اربی سرکار ہو بھروے سامیہ راہل دنوا سموار ہو جھوم کر بول دیجے کہ بھروے سامیہ راہل دنوا سموار ہو کہ بھروے سامیہ راہل بھروے سامیہ راہل دنوا سموار ہو آمنا بی کے گھرما آمنا بی کے گھرما آئلن سرکار ہو آمنا بی کے گھرما آئلن سرکار ہو اور رات میں کون ہوں کہاں شایہ ہوں کہ نامو ہاں دل بر دل بر دل بر ہاں مرے تم ماما کان ہاں جھوم کر کہہ دیجے کہ نامو ہاں دل بر ہاں مرے تم ماما کان ہاں نامو ہاں دل بر ہاں مرے نامو ہاں دل بر ہاں مرے ماما کان ہاں زیلا ہسیتہ مارے زیلا ہسیتہ مارے صوبہ بی ہار ہو زیلا ہسیتہ مارے آخری شہر مستاج شورا شایر اسلام فرس صاحب جبلہ کے حوالے سے چونکہ آپ جانتے ہیں زمانہ کافی موڈرن ہو گیا ہے اب لوگ صد سے کام نہیں لیتے موبائل سے کام لیتے موبائل نمبر نوٹ کریں موڈی ٹھیری نائن سے вет چون مڈی ٹھیری نائن سے ونڈا بلے تیزیرو ٹو نائن نائن تیری نائن سو ونے ونڈا بلے تیزیرو ٹو لکھلا او لوگ ونے بھائیا نمبر ہم اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنا پتہ اپنا فون نمبر سب کچھ شائعے میں ہی بتا دیا اب ہم لوگوں کو تو دشواری نہیں ہوتی ہے نہ ہوگی اب پاکٹ ماروں کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی کمہ چوک سے ہی ان کا پیچھا ہو لے گا اور پروگرام میں جاتے جاتے وقت تک جیب صاف کر دے گا ایک حادثہ ان کے ساتھ چھکائی سے بھی مجھے یاد آتی ہے چار بسرین میں میں سنا دوں کہ بسوں میں بچنا ضروری ہے جیب کتروں سے پکر بھی لیجئے تو وہ لام کاف کر دے گا ذرا سمحال کے رکھیے گا روپیا دلبر نہیں تو لمحوں میں سب چھوٹ صاف کر دے گا نہیں تو لمحوں میں سب چھوٹ صاف کر دے گا اللہ سلامت رکھے تو تیئے باغِ مدینہ کی سورت خطیب آزم ہندوستان حضرت علامہ پاری نسار امس صاحب قبلہ وہاں بھی اپنی خطابت کا جھنڈا گاڑ کے آتے ہیں جہاں اردو بہت کم بولی اور سمجھی جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے آندرہ کے علاقے وشاہ کا بٹنم وغیرہ میں صدا رہے گا جگ میں نام موتبر حسین کا صدا رہے گا جگ میں نام موتبر حسین کا صدا رہے گا جگ میں نام موتبر حسین کا صدا رہے گا جگ میں نام موتبر حسین کا نسار حق پہ ہو گیا وہ دیکھو دھر حسین کا نسار حق پہ ہو گیا وہ دیکھو دھر حسین کا زمین کربلا سے آ رہی ہے آج بھی صدا زمین کربلا سے آ رہی ہے آج بھی صدا زمین کربلا سے آ رہی ہے آج بھی صدا زمین کربلا سے آ رہی ہے آج بھی صدا بقائے دین کے لیے قطا ہے سر حسین کا اور حضرات نقیب کنفرنس کے حوالے سے نقیب آزر نیدستان حضرت مولانا محبوب رضا گوہر اسلام پوری کہ شاندار نقابت آپ سمات کر رہے ہیں ہمیں